بھارت پاکستان کے خلاف اپنے مضموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے فانینشل ایکشن ٹاسک فورس جیسے اہم تقنیقی فورم کا استعمال کر رہا ہے امور خارجہ کے بھارتی وزیر ایس جے شنکر نے روان سال جولائی میں تسلیم کیا تھا کہ نرندر مودی حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریل لسٹ میں رہے ناظرین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اسے ایف ایٹی ایف کی گریل لسٹ میں رکھا جائے گا اس ماہ کے آخر میں اس کے ہونے والے اجلاس میں اسے مسکورہ فیرس سے نکال دیا جانا چاہیے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایف ایٹی ایف کی شرائط پر پاکستان کی طرف سے اہم پیشرف کی وجہ سے اسے اب مزید گریل لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا ناظرین بھارتی سازشوں اور پروپاگنڈے کے باوجود پاکستان کو امید ہے کہ ایف ایٹی ایف آئندہ اجلاس میں سیاسی نویت کا فیصلہ نہیں کرے گا اور اگر فیصلہ میریٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے تو یقینا پاکستان کا نام ایف ایٹی ایف کی گریل لسٹ سے نکال دیا جائے گا ایف ایٹی ایف کی تقریبا تمام شرائط کو پورا کرنے کے بعد پاکستان کو گریل لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے حکومت پاکستان نے انصداد دہشتگردے کے مالی معاونت کے نظام کو مضبوط اور زیادہ موثر بنانے میں خاطر خواب پیشرف کی ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت اہم عالمی فورم کو ایک طویل عرصے سے اپنے مضموم سیاسی مقاسد کے حصول کے لیے استعمال کر رہا ہے ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو اپنی گریل لسٹ میں شامل کرتے ہوئے بھارت کی جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے ریپورٹ میں نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سب سے آگے رہا ہے بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے اپنے مضموم منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ ایف ایٹی ایف کو اپنے مضموم سیاسی مقاسد کے استعمال کرنے پر مودی کی فستائی بھارتی حکومت کے خلاف کاروائی کرے